اسلام علیکم آج کے اس علاق میں میں آپ کو اپنے سفر کی رودات سنوں گا جو میں نے سرزمین مقدس کی طرف کیا اچھا ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا کہ میں کسی سفر کے لیے اچانک روانہ ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں اس طرح کے سفروں پہ اچانک روانہ ہوا ہوں جیسے ڈاکٹر انجم گردیزی ڈاکٹر واسف شاہ اور ڈاکٹر شویف خان سے ملاقات کے لیے برمنگم برطانیہ کے لیے میں روانہ ہوا تھا یہ سال دوزہ اٹھارہ کے نومبر کی آر تاریخ تھی میں روز کے معمول کے مطابق کام پر گیا اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بیت المقدس میں نماز جمعہ کی ادائیگی کیجئے اس وقت میں نے مائن بنا لیا کہ کل نو نومبر کو جمعہ میں مسجد لقصہ میں ادا کرنا ہے تھیر یہ اس سے پہلے کہ میں اپنی عوارہ گردیوں اور اشفتہ سریوں کی داستان سنا کا مزید آپ کا وقت زیادہ کرو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جگبیدی لکھ لیں اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اول جو لوگ بیت المقدس کی زیادت کو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس سے مفید معلومات حاصل ہو اور دویں وہ لوگ جو وہاں نہیں جا سکتے وہاں کے حالات سے آگئی حاصل کر سکیں دس بچ چکے تھے فورا میں نے اپنے موبائل پر اسرائیل کے لیے فلائب چیک کی ایزی جیٹ کی ایک فلائب تھی جس نے ایک پچھ کر چالیس منٹر پر روانا ہونا تھا گیارہ بجے اس کا چیک ان ٹائم سٹارٹ ہونا تھا کھڑے کھڑے میں نے اپنے موبائل سے انٹرنیٹ کے ذریعے ٹکٹ بک کیا جو کہ تین سو گیور ایورو کا تھا اگر میں ٹرین کے بکڑ کر ائرپورٹ جاتا تو مجھے گھنٹہ لگ جاتا میں نے ٹیکسی لی اور تیس منٹ میں ائرپورٹ پہنچ گیا تقریباً گیارہ بجے میں ائرپورٹ پہنچا چیک ان ٹائم سٹارٹ ہو چکا تھا میں نے کانٹر پر پہنچا تو انہوں نے میرے پاسپورٹ پر ریڈ کلر کا ایک ٹکٹ لگا دیا جب میں سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر گیا تو انہوں نے ریڈ ٹکٹ دیکھ کر مجھے باقی لوگوں سے لائدہ کر لیا میری تفصیلی چیک انگ کی گئی پوچھ کچھ ہوئی اور ان کو مطمئن کر کے چیک ان کر کے میں ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا ویٹنگ روم میں نوے فیصد سے زیادہ لوگ جہودی تھے ان میں سے تقریباً ستر فیصد لوگوں نے جہودیوں کا مذہبی لباس پہن رکھا تھا یہ تقریباً ویسا ہی حساس تھا جیسے کوئی یورپی نجات پی اے اے کے جہاز میں پیٹھ کر پاکستان جا رہا ہو جس میں تقریباً ست فیصد لوگ پاکستانی ہوتے ہیں جہودی مرد عام طور پر کالے رنگ کا لباس سے ویٹن کرتے ہیں کالے رنگ کا لباس اس لئے پہنتے ہیں چونکہ یہ ایک سوق کی علامت ہے یہ سوق میں ہیں کیونکہ دنیا میں سے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت ختم ہو گئی ہے سر پر ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں جسے کیپا کہتے ہیں اور عبادت کے دوران یہ اپنے آپ پر ایک رمال رکھتے ہیں جس کو تالیت کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت خانے کو سینہ کاغ کہتے ہیں اور عام طور پر آرثوڈاکس یہودی جمعہ مغرب سے لے کر ہفتہ مغرب تک کام کاج کاروبار اور شکار سے پرہیس کرتے ہیں اس چیز کو شبات کہتے ہیں سیکیورٹی کلیرنس میں تھوڑا وقت لگ گیا تھا اس لئے ویٹنگ روم میں زیادہ دیر بیٹھا نصیب نہ ہوا لہذا ہوتل بوکنگ میں نے جہاز میں بیٹھ کر کی میں نے پرگرام بنایا کہ شام کو میں طلبی پہنچ جاؤں گا کے لئے نوانا ہو جاؤں گا بوکنگ ڈاٹ کام پر جا کر میں نے سب سے سستہ ہوتل چیک کیا جو کہ پچیس یورو کا ویٹ بریک فاسٹ تھا دراصل یہ ہسٹل کا شیرنگ روم تھا اس وقت میں ایزی جٹ میں بیٹھا ہوں تیلویر جانا ہوں صبح صبح اکھاؤں یہ جمعہ جو ہے وہ بسید افسامیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو ابھی نکلوں ائرپورٹ میں فوراں سیٹ کی ہے یہاں پہ پہنچ گئے ابھی جانب بیٹھا ہوں ایزی جٹ میں بھی نکل رہے انشاءاللہ سال گھنٹے میں پہنچیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے خیر کہانی شروع ہوتی ہے تل عبیب میں لنڈنگ کے ساتھ ہی میں تقریبا شام سات بجے ائرپورٹ پہنچا جہاں سب لوگ جہاں سے نکلتے ساتھ ہی باہر کی طرف توڑنا شروع ہو گئے میں نے سوچا شاید باہر چاول تقسیم ہو رہے ہوں اس لیے باغ رہے ہوں گے میرے سے تیز باغنا شروع ہو گیا اور جا کر سب سے پہلے کتار میں کھڑا ہو گیا جہاں پر ایک ساک چاول تو تقسیم نہیں کر رہے تھے البتہ پاسپورٹ چیک کر رہے تھے میں نے کانفیڈنس میں ان کو اپنا فرنچ پاسپورٹ دیا میرے پاسپورٹ کو اس نے شروع سل لے کر آخر تک بڑے غور سے دیکھا اور کافی دیر کے بعد پھر روس نے مجھے کھا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے انتظار فرمائیں اس شخص نے مجھے ویٹنگ روم کا رستہ دکھایا ویٹنگ روم میں کافی لوگ انتظار کھا رہے تھے کرسیاں فل تھی میں ویٹنگ روم کے باہر زمین پر بیٹھ گیا وہاں انگلینڈ سے ایک گروپ آیا ہوا تھا اس سے الیکس لائک ہوئی انہوں نے بتایا کہ ان کو دو گھنٹے ہو گئے ہیں انتظار کرتے ہوئے پھر میں مطمئن ہو گیا کہ یہاں بھی ٹائم لگنے والا ہے آدھے گھنٹے بعد ان کے پاسپورٹ آگے وہ پانچ لوگ تھے اور وہاں سے چلے گئے ساری ویس بک کھنگال لی ویٹس اپ پر سارے میسیج دو دو بار دیکھ لی انسٹاگرام کی بھی سیر کر لی لیکن بغت تھا کہ کرتا نہیں تھا زمین پر بیٹھے آس پاس ٹیلتے انتظارگاہ میں بیٹھے جمعیاں لیتے ڈائی گھنٹے گزر گئے چہرے کمرے میں آتے اور کوئی آدھر گھنٹہ کوئی ایک گھنٹہ کوئی دو گھنٹے انتظار کر کے غیب ہوتے جاتے تھے اس دوران میں نے تین چار بار اس باری بار کم خوش شکل خاتون سے پوچھا کہ میرا پاسپورٹ کب آئے گا اس نے مجھے ہر بار ہی کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی پروسیس ہو رہا ہے اللہ اللہ کر کے میرا نمبر آیا باقی لوگوں کی طرح اس نے مجھے پاسپورٹ تو نہیں دیا بلکہ ایک کمرے میں بلا لیا اس کمرے میں ایک آدمی کمپیوٹر پر بیٹھا تھا اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا میرے والد کا نام پوچھا پھر میرے دادا کا نام پوچھا ایک دل کیا کہ ایک ہی سانس میں اسے اپنی سانس پشتوں کے نام گنوا دوں مگر پھر یہ سوچ کے کنٹرول کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے یہ بات ناکوار گزرے کمرے میں کھڑی محترمہ نے پھر سوال پر سوال داغنی شروع کر دیئے اس نے پوچھا میں نے جواب دیا میں اسرائیل کی سار کرنا چاہتا ہوں اس نے کھا کہ آپ کب سے اسرائیل آنے کے لیے یہ تیاری کر رہے تھے میں نے جواب دیا بچپن سے مجھے اس سرزمین مقدس کو دیکھنے کا شوق تھا اس نے پوچھا پھر آپ نے آج ہی ٹکٹ کیوں خرید دی آنے سے چند گھنٹے پہلے اتنی کیا ایمرجنسی تھی میں نے اسے بتایا کہ میں اکثر اسی طرح ٹرائولنگ کرتا ہوں اٹلی ہو سپین ہو انگلینڈ ہو اگر مجھے وہاں جانا ہو تو میں نے کئی بار اسی دن ٹکٹ لے کر سفر کیا اس نے کھا لیکن اسرائیل لندن پیرس یا بارسلونہ نہیں جہاں آپ ویکنڈ بنانے آگئے ہیں پھر اس نے مجھ سے میرے پیش اور سورس آف انکم کے بارے میں سوالات کیے تو میں نے اسے بتایا کہ میشے کے اعتبار سے میں ڈاکٹر ہوں اور پیرس میں اپنا کاروبار کرتا ہوں پھر اس خاتون نے مجھ سے میرے فیملی کے بارے میں سوالات کیے پھر کہنے لگی عام طور پر اسرائیل لوگ یا تو گروپ کی شکل میں آتے ہیں یا پھر فیملی کے ساتھ ٹرائول کرتے ہیں آپ کیوں اکیلے سفر کر رہے ہیں میں نے اسے بتایا کہ میں اکیلے سفر کرنا پسند کرتا ہوں اور میرے دو بچے ہیں جو سکول جاتے ہیں جس کی وجہ سے میری فیملی میرے ساتھ نہیں آسکی میرے پاسپورٹ پر اراک اور پاکستان کی انٹری ایکزٹ سٹیمس لگی ہوئی تھی اس نے پھر اراک اور پاکستان سے متعلق سوالات شروع کر دیئے پھر کچھ دیر بعد کمپیوٹر پر بیٹھے شخص نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر بعد انتظار کریں پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا وہ خاتون دوبارہ ویٹنگ روم میں آئی وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی وہ مجھ سے محاطب ہو کر بولی دیکھو کہ میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں میں نے اس سے پوچھا آپ بتائیں میں آپ کو کیسے مطمئن کر سکتا ہوں پھر اس نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا اس نے پوچھا کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ایک اچھا مسلمان ہوں میں اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتا ہوں اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ کو پہلے حجر عمرہ کرنا چاہیئے تھا آپ جیرشلم دیکھنے آگے میں نے کہا میں عمرہ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور اچھا مسلمان ہونے کا کیا یہی کریٹریا ہے کہ وہ پہلے مقہ مکرم اور مدینہ منورہ کی زیارت کرے اور بعد میں بیت المقدس کی زیارت کرے پھر اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کسی کو اسرائی یا فلسطین میں جانتے ہیں میں نے نفی میں جواب دیا پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ فلسطینی تھارٹی میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کا آرادہ رکھتے ہیں میں نے نفی میں جواب دیا اس نے پوچھا کہ آپ نے آنے سے پہلے کسی اسرائیلی یا فلسطینی نمبر پر فون کیا میں نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھا کہ میں آپ کا فون چیک کر سکتی ہوں میں نے کہا جی بڑے شوک سے اس نے مجھ سے فون لے لیا اور میری فون لسٹ چیک کی پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں آپ کا فیس بک اکاؤنٹ چیک کر سکتی ہوں میں نے اس بات میں جواب دیا وہ فیس بک پر سکرولنگ کرنے لگی اس نے ایک صاحب کا فوٹو دیکھا جو کہ بٹھانگ طریقے سے اتیار کر رہے تھے اس نے اس کے مطلق پوچھا تو میں نے کہا ان کو میں پرسنل نہیں جانتا البتہ میرے فیس بک فرنڈ نے جب وہ فیس بک پر مزید نیچے گئی تو اس نے ایک فوٹو دیکھا میرے ایک دوست ڈاکٹر شوکت بخاری صاحب جو ان کا تعلق مصفر آباد سے ہے انہوں نے آٹھ نوبر ایک فوٹو اپلوڈ کیا جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک سنی اور ایک شیعہ کو اسرائیل اور امریکہ آپس میں لڑا رہے ہیں یہ فوٹو دیکھنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی گئے آپ سنی ہیں یا شیعہ میں نے اسے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اس نے پھر یہی سوال کیا میں نے اس کو وہی جواب دیا پھر اس نے تیسری بار یہی سوال کیا تو میں نے اسے کہا کہ میرے شناخت میرا پاسپورٹ ہے نہ کہ میرا قیدہ اس نے کہا اسیوں میں بھی آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ ہیں یہودیوں میں بھی کنزرویٹی وہ آرتھوڈاکس ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا میں نے کہا میں آل سنت سے ہوں تو اس نے فوراں مجھ سے پوچھا تو پھر آپ عراق کیوں گئے تھے وہاں تو عمومی طور پر شیعہ مسلمان جنتے ہیں میں نے اسے کہا آپ کو صحیح معلومات نہیں عراق کو علیہ کی سرزمین کہتے ہیں جیسے بیت المقدس کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو کبھی پولیس نے گریفتار کیا یا آپ کسی کریمنل ایکٹیوٹی میں ملوث رہے ہیں تو میں نے کہا میں احران ہوں کہ آپ یہ سب سوالات مجھ سے کر رہی ہیں اس نے کہا آپ نے میرے دروازے پر دستک دی ہے میں جب تک متمین نہ ہوں میں آپ کے لئے دروازہ نہیں کھول سکتی پھر میں نے سوچہ اب بوت ہو گیا زیادہ سے زیادہ یہ مجھے اسرائیل میں داخل نہیں ہونے دے گی نہ ہونے دے میں نے کہا میں آپ کو متمین نہیں کر سکتا آپ میری فرنچ امبیسی میں فون کریں میرا پاسپورٹ ان کو ای میل کریں وہ اب متمین کریں گے آپ کو پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور مجھے باہر انتظار کرنے کو کہا پندرہ منٹ بعد ایک شخص میرا پاسپورٹ لے کر باہر آیا اور کہا کہ انجائے اور ویزٹ ان اسرائیل جب میں ائرپورٹ سے باہر آیا اس وقت رات کی گیرہ بج رہے تھے پھر میں نے سوچا اب تل عبیب جانے کا کوئی مقصد نہیں اب رات اتنی ہو چکی تھی کہ وہاں سب کچھ بند ہو گیا ہوگا اور میں کچھ ویزٹ نہیں کر سکوں گا وہاں پر کھڑے 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 بنگوریان ائرپورٹ کے فری وائفے سے انٹرنیٹ کنیکٹ کیا اور یوروشلم میں کاسٹر میں اپنی بوکنگ کنفرم کی بنگوریان ائرپورٹ پر میں نے کچھ یورو چینج کیے اور اسرائیل کی جو لوکل کرنسی ہے شیکل وہ کچھ استعمال کے لیے لے لیے رات آٹھ پجے کے بعد ٹرین بند ہو جاتی ہے مگر ٹیکسی اور بس سروس رات کے تک موجود ہوتی ہے بس کا ٹکٹ لیا اور میں یوروشلم کی طرف روانا ہو گیا تقریباً ایک گھنٹے میں یوروشلم پہنچ گیا وہاں پر پندرہ منٹ میں میں نے اپنا ہوتل بیتلاش کر لیا جب ہوتل پہنچا تو بارہ بچ چکے تھے ایک شیرنگ روم تھا جب میں نے کمرہ کا دروازہ کھولا تو میں حریان اور پریشان حواس پاکتا حقابت قابل کے ککاو کے رہ گیا بہر کیف اپنے اپنے حواس پہ قابو پایا اور اللہ کا نام لے کر جلدی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور لیٹ تھی مجھے نید آئی اور صبح میری آنگ کھولی اگر آپ بیتل مقدس کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بہترہ کہ چار سے چھے ہفتے پہلے آپ ٹکٹ بک کریں اس طرح آپ کو سو ایورو سے بھی کم میں ریٹرن ٹکٹ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کریں یا دوستوں کے ساتھ گروپ میں سفر کریں اس طرح امیگریشن میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا گروپ میں سفر کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ہوتل وغیرہ بھی سستے میں مل جائیں گے اسلام علیکم فرمز یہاں دیکھنڈ اپیسوڈ آف ٹریولنگ ٹو ہولی لینڈ پہلی قسط میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو میں بہت پریشان حیران پریشان ہو گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کمرے میں چار بیٹ لگے ہوئے تھے جس میں سے تین بیٹ پر تین خواتین نیم برزنا آلت میں لیٹی ہوئی تھی تو ان کو دیکھ کر میں اچانک کبکہ ہو گیا لیکن میں نے شیطان پر قابو پایا اور چپ چاپ اللہ کا نام لے کے اپنے بستر پر سو گیا اور صبح میری آنکھ سات بجے کھل گئی سفر کی تمام تکاوٹ اتر چکی تھی میرے باقی جو رومیٹس تھی وہ سو رہی تھی اور میں نا دو کے سیار ہو گیا چونکہ اس دن صبح جمعہ تھا اور میں نے جمعہ کی نماز پڑھنی تھی بیت المقدس میں مسجد الاقصہ کے اندر تو جو ہی میں کمرے سے باہر آیا تو لوگ ناشتہ کر رہے تھے وہاں پہ بوفے سسٹم تھا اور سیل سرورس تھی الیکٹرک چولہ پڑھا ہوا تھا اور ہر کوئی اپنے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا کوئی بندہ آملیٹ بنا رہا تھا اور کوئی بندہ کافی بنانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے بھی اپنے لیے ہافری بنایا خومس ڈالا خومس ان کی لوکل ایک ڈیش ہے جو چنو سے بنتی ہے فریش کریم ڈالی اور میں نے جمع کے ناشتہ کیا ناشتے کے بعد میں ہوتل سے میں نے چیک آؤٹ کیا اور یورشلم کی سیل کے لیے نکل پڑا یورشلم کی تاریخ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورشلم بھی دنیا کے باقی شہروں کی طرح اولڈ سیٹی اور نیو سیٹی میں منقسم ہے جو اولڈ والڈ سیٹی ہے وہ پرانہ یورشلم ہے تو میں چونکہ سیٹی سے باہر تھا کہ یہودی اکثرتی علاقہ تھا میں اولڈ سیٹی میں جافا گیٹ سے انٹر ہوا اور دروازے کے اوپر سلمان دی میکنیفیسنٹ کے دور کی جو دیوار بنی ہوئی تھی اس پر کلمہ لکھاوا تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تو ابھی جو میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا اس میں سے کچھ میں نے گوگل بابا سے لی ہے کچھ وہاں کے مقامی بابوں سے معلومات اگر ٹھیکی ہے یورشلم کو عربی میں القدس یا بیت المقدس کہتے ہیں بیت المقدس سے مراد وہ پاک کر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے تاریخ میں اس سے مطلق دو روایات ملتی ہیں ایک یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو اللہ رب العالمین نے یورشلم کی طرف حجت کرنے اور وہاں خانہ کعبہ کی طرز پر ایک عبادت خانہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف حجرت کی جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت جعقوب علیہ السلام نے وحی علیہ کے مطابق بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے یورشلم فتح کیا اور کنگڈوم آف ڈیورٹ کی بنیاد رکھی پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے بقاعدہ طور پر مسجد اور شہر کی تعمیر کی اور ایک عظیم الشان موبد خانہ تعمیر کیا جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اسے جنہوں نے تعمیر کیا تھا اس عمارت کو یہودی حیقل سلمانی کہتے ہیں حیقل سلمانی کی تعمیر کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ جو کوئی بھی اس بیت المقدس کی زیارت کے لئے آئے تو اے اللہ تو اس کے گناہ بخش دے حیقل سلمانی کو پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے مسمار کر دیا ایک لاکھ شہدیوں کو غلام بنا کر راک لے گیا اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس تشریف لے جائیں اور اس کو دوبارہ بات کریں جب وہ عرض مقدس پر پہنچے تو درختوں کو انہوں نے پھلوں سے لدہ ہوا پایا لیکن پھلوں کو توڑنے والا کوئی انسان موجود نہ تھا ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہو سکے گا سفر کے دوران ایک جگہ پر سستانے کے لیے لیٹے تو اللہ نے آپ پر موت تاری کر دی جب سو سال بعد اٹھائے گئے تو ان کے گدے کی ہڈیاں بھی گل چکی تھی جبکہ پاس رکھے ہوئے کچھ پالبی بھی تازہ تھے اور یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر سے آباد ہو چکا تھا بخت نصر کے بعد جب شہنشاہ فارس سائرس نے بابل فتح کیا تو بنی اسرائیل کو واپس جانے کی اجازت دے دی ہیرود آزم ہیرود دی گریٹ ایک جہودی بچھا تھا جس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بنیاد اوپر بیت المقدس اور حیکل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جوروشلم جہودیوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں پیرس کے لاری بوازر ہسپیٹل میں ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا تو ایک جہودی ڈاکٹر جو کہ میرا کولیگ تھا اس نے مجھے اپنی آبیتی سنائی اس نے مجھے بتایا کہ جوروشلم ہمارے لیے اتنا مقدس ہے کہ میں نے فرانس سے جوروشلم تک کا سفر پیدل تیہ کیا ہے اس سفر میں ہونے والے دلچسپ وادقیات سے اس نے مجھے آگاہ کیا اس نے مجھے بتایا کہ تھنڈے ملکوں میں وہ دن کو سفر کرتا تھا تاکہ دوب سے لطف اندوز ہو سکے اور گرم ملکوں میں وہ رات کو سفر کرتا تھا کیونکہ دل میں تیز دوب ہوتی تھی اور سفر کرنا ناممکن ہو جاتا تھا جوروشلم دوسری مرتبہ رومیو کے دور میں اجڑا جب رومن جرنیل ٹائٹس نے جوروشلم اور حیکل سلمانی دونوں کو مسمار کر دیا چوتی ستی اسیو میں رومیو نے سید قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کر دیئے سن دو ہجری تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشاہ کے مطابق بحکم علی کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا مدینہ منورہ میں مسجد قبلہ تحین میں دوران نماز قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا پھر سترہ ہجری میں اہد فاروقی میں اسائیوں سے ایک مہادے کے تحت بیت المقدس اسلامی ریاست کا حصہ بنا حلیفہ عبد المالک المروان کے اہد میں مسجد اقصہ کی تعمیر عمل میں آئی اور قبط السغرہ یعنی دی ڈوم آف دا راک بنایا گیا جو کہ عرب سے باہر اسلامی فن تعمیر کا پہلا میگا پروجیکٹ تھا سن گیارہ سو ہسوی میں سلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا جس کو ستاسی سال بعد سلاہ الدین ایوبی نے اسائیوں کے قبضے سے چھڑایا ابھی بھی بیت المقدس کے سین میں وہ ٹوٹی ہوئی سلیب پڑی ہے جو اسائیوں نے قبط السغرہ پر نصب کی تھی اور جسے سلاہ الدین ایوبی نے تڑوایا تھا انیس سو سترہ کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو عباد ہونے کی عام اجازت دے دی انیس سو سنتالیس میں قوام متحدہ کی جنرل سامنی نے داندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا چودہ میں انیس سو اٹالیس کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا جس کے انتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی اس جنگ انتیجے میں اسرائیل فلسطین کے اٹھتر پرسنٹ رکپے پر قابض ہو گیا یہودیوں کے بقول جب رومیوں نے ستر عیسوی میں دوسری مرتبہ بیت المقدس کو تباہ کیا اس وقت حیکل سلمانی کی ایک دوار بچ گئی تھی یہودی اس دوار کو دوار گریہ ویلنگ وار یا ویسٹرن وال کہتے ہیں یہودی مسجد اقصہ کو گرا کر حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے بقول یہ دوار دوار برراک ہے اس دوار کے اندرونی جانب ایک مسجد بھی تعمیر ہے جس کو مسجد برراک کا نام دیا گیا ہے جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجالات کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا برراک یہاں پر باندھا تھا اسی نسبت سے اسے مسجد برراک کہتے ہیں سیاسی مذہبی اور تحریحی عوالے سے بیت المقدس بہت ہی اہمیت کی عمل جگہ ہے یہودیوں کی مقدس کتاب لموت کے مطابق دنیا کے خاتمے میں صرف دو سو بیس سال رہتے ہیں اس سے قبل انہوں نے ایک تو تابوت سکینہ کی تلاش کرنی ہے اور دوسرا حیکل سلمانی کی تعمیر اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ اللہ کے محبوب امتیوں میں سے ایک امت تھی اللہ نے اس قوم میں بے شمار انبیاء بیجے اللہ نے ان کے لئے منوصلوات تک اتارا لیکن اس کے باوجود سرکشی کرتے رہے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت سکینہ تھا جس میں پتھر کی وہ دو تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی طور پر اتاری تھی ان تختیوں پر اللہ تعالی کے دس اخوامات درجت تھے حضرت حرون علیہ السلام کا اسا بھی تھا اور وہ برطن بھی تھے جن میں سے منوصلوات نکلتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ صندوق حیقل سلمانی کی بنیادوں میں کہیں چھپا دیا اس لئے یہودی سینکڑوں سالوں سے بیت المقدس کے نیچے غار کھوڑ رہے ہیں تاکہ تابوت سکینہ کو تلاش کیا جا سکے نبوت کے دسویں سال جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے رجب کی 27 فی شہب کو مہراج کا واقعہ پیش آیا اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی سیار کروائی اس کو اسرہ کہتے ہیں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان پر تشریف لے گئے اس کو مہراج کہتے ہیں آج بھی وہاں پر سات فٹ لمبی چالیس فٹ چوڑی اور چھ فٹ انچی چٹان موجود ہیں تاریخ میں آگئے یہ چٹان آپ کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر اپنے اسے دوبارہ زمین سے جوڑ دیا تھا چٹان پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ کا نشان ابھی بھی موجود ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں اس پر ایک مینار تعمیر کیا گیا تھا جو کہ دو معفراک کے اندر ہے آج بھی لوگ اصول برکت کے لیے اس ہاتھ کے نشان پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور اس سے اپنے جسم پر پھیرتے ہیں اس چٹان کے نیچے ایک غار ہے جہاں لوگ نوافل ادا کرتے ہیں بیت المقدس کے گرد جو دیوار ہے اس کو آخری بار سلطان سلیمان زیشان کے دور میں رینویٹ کیا گیا اس کی دیوار کے اندر جو سنتیس ایکڑ کا جو علاقہ ہے اس کو الاقصہ کہتے ہیں اس سنتیس ایکڑ کے علاقے میں ڈوم آف دراغ قبط سغرہ بھی ہے قبلی مسجد بھی ہے مروانی مسجد بھی ہے اور مسجد بوراک بھی موجود ہیں یہ چٹان یہودی قائد کے مطابق مقدس سمجھی جاتی ہے یہودی سے مانٹ ماریہ کہتے ہیں یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ مقام دنیا کا مقام آغاز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسی چٹان پر لٹا کر قربانی کے لئے پیش کیا تھا یہ روشلم قیامت کی عام ترین نشانیوں میں سے ہے یہودی مستقبل قریب میں الاقصہ میں موجود ڈوم آف دراغ اور مسجد اقصہ کو شہید کریں گے مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا دجال کا ظہور ہوگا عالمی جنگ شروع ہوگی یہودیت اسیت اور اسلامی قائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا یہودی دجال کو مساہہ کہتے ہیں جبکہ اسی سے انٹیکریسٹ کا نام دیتے ہیں یہ حقل سلمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے دجال اسرائیل کو کنگڈوم آف ڈیورڈ ڈکلیر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا یہ جنگ چالیس سال تک جالی رہے گی دنیا ملبے کا ڈیر بن جائے گی دجال اہد کے پھاڑیوں تک پہنچ جائے گا مگر مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ کے سفید منار پر اتریں گے یہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور یہ دونوں دجال کے خلاف سفارہ ہوں گے یہودی اس جنگ کو المجدون کہتے ہیں اسلامی قائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے اور فتوحات کے بعد اسلامی رہاست بنے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن ہوں گے اس کے تیس سال بعد اچانک کران سینوں سے اٹھ جائے گا جس کے بعد قیامت کے اثار شروع ہو جائیں گے جس کے بعد زیرشلم کے مصافات میں جبل زیتون پھٹ کر دو ایسوں میں تقسیم ہو جائے گا یہ قیامت کی پہلے نشانی ہوگی مونٹ اولیز پر یہودیوں کا بہت بڑا قبرستان ہے جس میں دفن ہونا یہودی اعزاء سمجھتے ہیں مونٹ اولیز پر کھڑے ہو کر آپ پورے شروع شلم کا منظارہ کر سکتے ہیں یہودی دین میں تین مرتبہ اپنے سینہ قاق میں درجال کی قیامت کی دعا کرتے ہیں یہ دعا شامونے اسرے کے لاتی ہیں بیت المقدس کی سیار کے دوران ایک دن کے لئے میرا گائیڈ ایک یہودی تھا اس نے مجھے بتایا کہ ہماری مقدس کتابوں میں مساہہ کے بارے میں جو پیشنگوئیاں تھی وہ پوری ہو چکی ہیں اب درجال کے آنے میں زیادہ وقت پاکی نہیں بچا اس نے بتایا کہ وہ تین نشانیاں یہ ہیں کہ یروشلم میں دیوار گریہ میں سام پیدا ہو جائے گا بہرہ مردار میں زندگی پیدا ہو جائے گی اور اسرائیل میں ایک سرخ گائے پیدا ہو جائے گی یہودی قیامت کی چاپ سن رہے ہیں اور اس کے لئے اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں جبکہ مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں یہودی ہر حال میں یروشلم کا اپنا دار اخلافہ بنا کر دم لیں گے اور مسلمانوں کو فورس کر کے ان کی زمینیں خرید رہے ہیں تاکہ بیت المقدس میں یہودیوں کی تعداد کو بڑھایا جا سکے مسلمانوں کو جہاں روز مرہ زندگی میں نقل و حرکت کرنے میں مسائل درپیش ہیں وہاں اسرائیلیوں نے ان کا پانی بھی بند کر رکھا ہے ہفتے میں ایک یا دو دن مسلمان اکسلیتی علاقوں میں پانی دیا جاتا ہے وہ اپنے گروہوں کے اوپر موجود وارٹر ٹینکس میں محفوظ کر لیتے ہیں اور احتیاط سے استعمال کرتے ہیں ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اسرائیلی جیل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں دوسری طرف بہت سے مسلمانوں کو اقصہ میں جانے کی اجازت نہیں اقصہ کے تمام دروازوں پر اسرائیلی آرمی تائنات ہے بغیر اسرائیلی پرمٹ کے فلسطینی مسلمان اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتے بات کہاں سے نکلی اور خام پہنچ گئی میں یورشلم کے قدیم شہر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے میں وہاں کے ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر میں گیا جو کہ بلکل جعفا گیٹ پر ہی تھا ان سے بیسنگ انفارمیشن ٹوری فون نمبر اور سیٹی میپ لے لیا میری عادت ہے کہ میں جب کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر پر جاتا ہوں تھوڑا آگے گیا تو ایک جوس کی دکان نظر رہی وہاں پر مختلف انواع اقسام کے تازہ رست استیاب تھے بیس دکان پر رک گیا اس نے بتایا کہ فلسطین میں بہت پھل پیدا ہوتے ہیں اور ان میں زیتون انگور انار مالٹا قابلے ذکر ہیں وہاں سے تازہ انارو کا جوس پیا جس میں تھوڑا سا ادرک کا جوس بھی ملا ہوا تھا پھر وہاں سے آگے نکل گیا بیتل مقدس کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں پھرتا پھراتا پوچھتا پچھاتا مسجد اقسا کی طرف رواند وہاں تھا ابھی دس بھی نہ بچے تھے میرے پاس وقت تھا ایک جگہ دیکھی جہاں لوگوں کا بہت سراشت تھا وہاں پر پوچھنے پر پتا چلا کہ یہہودیوں کی مقدس جگہ ویلنگ وال ہے وہاں پر بہت سیکیورٹی تھی پھر دیوارے گریہ کا مشاہدہ کیا اس سے بالکل اوپر کبلی مسجد ہے یہ دیوارے گریہ دراصل مسجد اقسا کا عیسیٰ ہے سلاودی نیوبی کے دور میں بھی یہودیوں نے اس جگہ کو اپنے لئے مقصود کرنے کی اجازت مانگی تھی مگر سلاودی نیوبی نے انکار کر دیا تھا اب یہودیوں نے اس جگہ پر زبدستی قبضہ جمعہ ہوا ہے یہ دیوارے گریہ ویسٹرن وال جہاں پہ یہودی آکے گریہ زاری کرتے ہیں مسجد اقسا کا ڈوم 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 موسیقی مسجد اقصہ کے آہاتے میں داخل ہوا نماز جمعہ کا وقت قدیب تھا اس لئے ڈوم آف تر راک زیارت کے لئے بند تھا اور صرف عورتوں کے لئے مقصود کیا گیا تھا مگر بعد صلات و جمعہ تمام مردوں کو زیارت کی اجازت تھی مسجد اقصہ کے سین میں آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونا شروع ہو رہے تھے میں قوبا تنسغرا سے قبلی مسجد کی طرح سیڑیاں اتر کر آیا تو دیکھا کچھ لوگ ایک تھرڑے پر بیٹھے ہوئے سے ایک نوجوان 24-25 سال کا حلیہ سے تبلیغی جماعت کا امیر معلوم ہوتا تھا اس نے میرے طرف دیکھا اور مسکر آیا وہ چہرے کے خود و حال سے کنفرم بریٹش پاکستانی تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہو مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے پرتپاک انداز میں ملا تعروف ہوا تو پتہ چھلا کہ چک سواری ازاد کشمیر کا رہنے والا ہے اور یہ تقریباً دس لوگ تھے جو انگلینڈ سے زیارات کے لیے آئے ہوئے تھے اس لڑکے کا نام کامران تھا اس نے جلزی سے مجھے الاقصہ کی مختصر تاریخ بیان کی اور بتایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک فلسطینی آرکیالوجسٹ ہمیں مسجد الاقصہ کا دیٹیل ویزٹ کروائے گی اگر میں ان کو جائر کرنا چاہوں تو نماز کے بعد اسی جگہ آگر آج ہوں مسجد الاقصہ میں جمعہ کی دائیگی کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو ان کا گروہ وہاں سے پہلے ہی موجود تھا اس فلسطینی خاتون نے ہمیں دو گھنٹے میں بہت تفسیزیں مسجد الاقصہ کی تاریخ اور تعمیر سے آگاہ کیا وہ جگہ دیکھی جہاں امام غزالی نے بیٹھ کر کیمیہ سعادت نہیں کی تھی مسجد الاقصہ سے منسلک ایک بہت بڑا قبرستان بھی ہے جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور بھی ہیں پھر وہاں پر آزرزی پھر اس گھر میں گئے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی نمازِ اسلام نے روم آف داراق میں پڑھی جبکہ مغرب کی نماز آم نے قبلی مسجد میں عطا کی کامران جس گروپ کے ساتھ انگلینڈ سے آیا تھا ان کا گروپ لیڈر کا نام ناصر تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کسی ہوتل میں ریزرویشن کروائی ہوئی ہے میں نے اسے بتایا کہ نہیں میری ریزرویشن کہیں پہ بنی وہ آشمی ہوتل میں مقیم تھے اولڈ سیٹی میں سب سے بہتر اپشن ہاشمی ہوتل ہے جو کہ صاف سترابیہ اور مسجد کے بہت قریب بھی وہاں پر کوئی روم دستیاب نہیں تھا لہٰذا ہم ایک اور ہوتل میں گئے وہاں پر بھی میں نے شیئرنگ روم کو ترجیح دی خوش قسمتی سے دس بستروں کے اس کمرے میں میں اکیلا تھا کمرے کا قرآن بھی صرف 20 یورو تھا رات کو میں جلدی سو گیا تاکہ صبح آزان سے پہلے اٹھ سکوں صبح کے وقت گپ اندیرہ تھا کچھ گلیوں میں لائٹ تک نہ تھی مسجد کا راستہ بھی معلوم نہ تھا اتنے میں چائنیز لوگوں کا ایک گروپ مل گیا جس میں تقریباً 30 سے 35 لوگ ہوئے ہوں گے ان کا دیکھ کر بڑی مسارت ہوئی کہ ما شاہ اللہ چائنیز میں صبح صبح فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہو لیا اچانک ایک جوہاں پر کھڑے ہو کر وہ کچھ اووراد اور ورد وظائف کرنے لگے ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ اور سٹوری ہے اصل میں بہت صحیحوں کا ایک گروپ تھا جو کہ ویا جیلا روزہ راہِ غم کے مقامات پر اپنی مذہبی رسومات سر انجام دے رہے تھے اتنے میں اللہ کا ایک فرشتہ ملا جس نے مسجد کے دروازے تک میری رنمائی کی مسجد میں ناصر کامران اور ان کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی کامران نے بتایا کہ آج وہ الخلیل یعنی حبرون حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مزار پر جا رہے ہیں میں نے کہا یہ تو اچھا ہو گیا ویسے بھی میں نے وہاں جانا تھا اس نے کہا اگر میں جانا چاہتا ہوں تو نو بجے باب دمشق پہنچ جاؤ وہاں سے ان کی بس نے روانہ ہونا تھا میرے پاس نماز فجر کے بعد تین گھنٹے تھے میں نے ایک گھنٹے میں سیوں کے مذہبی مقامات دیکھے رائے غم یا رائے درد کے تمام چودہ مقامات دیکھے سیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن سولی پر چڑھایا گیا تھا تو آپ نے ایک باری سلیب اٹھا رکھی تھی اور آپ کو اسی رستے سے گزارا گیا تھا جبکہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا ان کی جگہ ان کے ایک ہواری جس نے رشوت لے کر آپ کی مخبری کی تھی اس کا نام یہودہ اسکروتی تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی تھی اور یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا تھا جس جگہ پر سولی چڑھایا گیا تھا وہاں پر بہت بڑا گرجہ تعمیر ہے جس کو کنیسہ تلکیامہ دیچر چاف حولی سپیلچر کہتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے سیئوں سے معایدہ کیا تھا اور ان سے بیعت نوقدس کی چابیاں لی تھی اس کلیسے کے ساتھ مسجد عمر واقعہ ہے جہاں حضرت عمر علیہ السلام نے نمازیں سر ادا کی تھی اس وقت کے پادری نے حضرت عمر کو پیشکش کی تھی کہ آپ کلیسہ کے اندر نماز ادا کر لیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کرنے حضرت کر لی تھی کہ اگر میں نے اس کے اندر نماز ادا کی مسلمان اس کو مسجد بنا دیں گے ابھی میرے پاس دو گھنٹے باقی تھے میں بیعت نوقدس کے شار دواری کے ساتھ واقع کر رہا تھا میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا اس سے تباطلہ خیال کرنے لگا میری ٹوڈو لسٹ میں جبل زیتون پر جانا بھی شامل تھا کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قربے قیامت جبل زیتون پھٹ کر دو عصوں میں تقسیم ہو جائے گا اس کے علاوہ وہاں پر مسجد سلومان فارسی بھی موجود ہے اور اگر آپ بیعت المقدس کا بار ڈائیویو کرنا چاہتے ہیں تو جبل زیتون سے ہی ہوگا میری ایک اور عادت ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں کے مشہور کھانوں اور مشہور کھابوں کا بھی سراغ لگاتا ہوں سرزمین فلسطین اور بیعت المقدس کی سب سے مشہور صغات خمس ہے اور اگر آپ نے اندرون شہر ابو شکری کا خمس نہیں کھایا تو آپ کا دورہ مکمل نہیں ہوا اس کے علاوہ فلافل چھوارما اور انار کا جوس پیے بغیر واپس جانا گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا ہے صبح کا ناشتہ میں نے ابو شکری کے باس کیا دس بجے بریٹش گروپ کے ساتھ میں حیبرون یعنی الخلیل کے لیے روانہ ہو گیا وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارا حضرت اسحاق اور ان کی سوجہ حضرت رفقہ کے مزارات کی زیارت کی وہاں پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی بتانے لگے کہ اس دنیا میں کم اور بیش ایک لاکھ چوبیز ہزار پرغمبر ہیں مگر صرف ایک نبی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ست فیصد یقین ہے کہ ان کی قبریں انور ہیں باقی تمام انبیاء کی قبروں کے بارے میں سو فیصد یقین کے ساتھ نہیں کھا جا سکتا پھر حضرت مقام حضرت جوسف علیہ السلام دیکھا وہاں سے ہم حلحول چلے گئے وہاں نبی اللہ حضرت جونس علیہ السلام کا مقام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ایک سال قیام کیا اللہ رب العزت نے وہاں قدو کی بیل جمعی جس سائے اور پھل سے حضرت جونس علیہ السلام سے تیاب ہوئے وہاں سے ہم بیتلے ہم چلے گئے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اسائیوں کی کثیر تعداد ہم موجود تھی یہ جگہ اسائیوں کے لئے اسی طرح مقدس جیسے مسلمانوں کے لئے کعبہ یا پھر جہوزیوں کے لئے دوارے گریا آپسی پر ہم اس دیوار کے پاس کھڑے ہوئے جو اسرائیل نے مسلمان عبادی کو سیپریٹ کرنے کے لئے بنائی ہوئی ہے دیوار کے قریب حضرت راہیل جو کہ حضرت جاکوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام کی والدہ تھی کا مزار موجود تھا ہیلو فرینز میں ہوں اکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں فورت اپیسوڈ آف ٹرائولنگ ٹو ہولی لینڈ نیکسٹ فل ڈے میں نے لوکل یہودی گائیڈ کے ساتھ گزرا اس کا نمبر مجھے انفارمیشن سینٹر جو ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر ہے وہاں سے ملا تھا اس یہودی گائیڈ کے ساتھ میں نے فلسطین کے مشہور شہر اریہا جس کو جریکو کہتے ہیں بہر مردار اور مسادہ کی سیر کی جریکو تقریبا دس ہزار سال قبل مسیح میں عباد ہوا اس کو دنیا کے سب سے پرانے محضب شہر ہونے کا عزاد بھی حاصل ہے یہ شہر سے دس مندر سے دو سو اٹھاون میٹر نیچے ہے وہاں پر پھلوں کی بیشمال باغات موجود ہیں جن میں سے کھجور اور کیلہ قابل ذکر ہیں جریکو کا مطلب ہے خوشبو اور کھجور دنیا بر میں مشہور ہے جریکو میں کھجوروں کے باغات سے گٹھا کیا گیا شاید ہے جو کہ کالے رنگ کا ہوتا ہے سرزمین نے فلسطین پر جن دو چیلو نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا ان میں سے ایک تو بیت المکزس تھا اور دوسرا بہیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی یہ زمین پر سطح سمندر سے سب سے نیچلا مقام ہے جو چار سو تیس میٹر نیچے واقعہ ہے اس کا پانی عام سمندر سے آٹھ گناہ زیادہ نمکین ہے بچپن میں میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بہیرہ مردار وہ وائد سمندر ہے جس میں انسان ڈوب کر نہیں مار سکتا جب میں نے اس سے ذاتی طور پر تجربہ کیا تو یہ کنفرم ہوا کہ واقعہ میں یہ سچ ہے سب لوگ جو بھی پانی میں تھے بغیر ہاتھ پیار ہلائے سے تسمندر پر تیار رہے تھے یہ احساس اپنے آپ میں بہت رومانچک تھا سمندر کے اردگیر مختلی جبوں پر سپا اور ہیلس سینٹر بنے ہوئے تھے پوری دنیا سے لوگ جو مختلی بیماریوں میں مختلہ ہوتے ہیں وہ ان ہیلس سینٹر میں آتے ہیں ان میں جل کی بیماریاں جونوں کی بیماریاں اور سانس کی بیماریاں کابلے ذکر ہیں اس وقت میں ڈیڈ سی کے اوپر موجود ہوں یہ دیکھ ستے ہیں یہ میں نے مڈ لگائی ہوئی ہے اور آپ لوگ کچھے ڈیڈ سی کے اندر بیچ میں بہت ساری دنیا آئی ہوئی ہے اور بہت انٹرسٹنگ اور بہت امیزنگ قسم کا سینہ ہے کیونکہ یہاں پہ کھر دنیا جاتا ہے وہ دوپتا نہیں ہے میں پی پی تھوڑے پہلے گیا تھا اس کے اندر آپ لیٹ جائے یہ پانی آپ کو اوپر شالتا ہے بایت پھینکتا ہے تو اس کے اندر سلفر کیلشیم سوڈیم کھوڑائیڈ اور بہت ساری دنیا آتے ہیں جن کے بیمالوں کے لیے بہت اچھے ہیں تو بہت دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ مڈ مساج کرتے ہیں اور یہاں پانی کے اندر میں آتے ہیں تو بہت مدہ آ رہا ہے تو ابھی میں جار ہوں رہا آنے کے لیے تو آپ کو ساتھ سا دکھائیں گے کہ یہ اور کیا ساتھ ہے ڈیڈ سی دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوڈسٹ انفارمیشن سینٹر سے کسی ٹورزم کمپنی کا نمبر لیں جو ڈیڈ سی کا ویزس کراتی ہو ان کے ساتھ جانا نہ صرف کفائیتی ہے بلکہ ان کا دورہ بڑا ارگنائزڈ اور انفارمیٹیو ہوتا ہے اگر آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے ایک تو یہ کہ وہ آپ کو مہنگا پڑے گا دوسرا کسی بھی بیچ پر آپ کو الگ سے انٹری فیس بھی دینی پڑے گی تیسرا پورے دن کی بجائے وہ آپ کو ایک دو گھنٹے میں واپس یورشلم لے جائے گا عام طور پر نارت میں اور سہوت میں بیچیز بنے ہوئے ہیں لیکن جو سہوت کے بیچیز ہیں وہ زیادہ خوبصورت اور فری آف کاسٹ ہیں ڈیڈ سی دنیا میں وائد سمندر ہے جس میں کوئی ڈوب کا ڈیڈ نہیں ہوتا اس کی وجہ تصمیح یہ ہے کہ اس میں کوئی آبی زندگی موجود نہیں نمکیات کی کسرت کی وجہ سے نہ اس کے پانی میں مشلی ہے اور نہ ہی آبی پودے اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کا ایک پرانا قلعہ ماسادہ دیکھا بستہ میں مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واقعہ ہے جو کہ ڈیڈ سی کے بلکل قریب ہے ایک برپور دن گزارنے کے بعد میں شام کو واپس یورشلم آ گیا ہوں موسیقی اس وقت میں پلسٹین میں کھڑا ہوں یہ دوار ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کے دوسری طرف اسرائیلی آبادی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ انہوں نے بنائی ہے یہاں پہ یہ جو پلسطین کے لوگ انہوں نے اس کے اوپر پینٹنگ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیوار یہاں پہ اس سیڈ پہ تھوڑا آگے یہ حضرت یاقوب الاسلام کی جو بیوی تھی راہیل ان کا مزار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تنہیہاں پہ ٹرام کا خود ہونا ہے یہاں پہیچوڑا آگے یہاں پہتے ہیں یہاں پہتے ہیں یہاں پہنگ soon ہمیں پہنگ یہاں پہنگ یہاں پہنگ یہاں پہنگ موسیقا 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 موسیقا